موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام روشنی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید اس سے کوشش کرتے ہیں مطالعہ کے ذریعے اور مسلسل مطالعہ کے ذریعے کہ ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کریں اسی کوشش اسی خواہش اور اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر تنتالیس سے ناظرین کرام اس سے ماہ قبل کی آیات یعنی آیت نمبر تنتالیس سے ماہ قبل کی آیات جتنی بھی ہیں کموں بیش اس کا موضوع یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو مین موضوع ہے وہ حسن معاشرت ہے آج جس آیت کا مطالعہ یا جس آیت کے مطالعہ سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ آیت بڑا ہی خصوصی حکم لیے ہوئے ہیں اور خصوصی حکم اس لیے کہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کریم نے ایک اشارہ دیا شراب سے مطالعہ بات عبادات کی بھی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے احکام کی جامع آیت ہے اور چونکہ یہ حسن معاشرت کے تسلسل میں اس آیت کو لائے گیا اس لیے یہ حسن معاشرت کا ہی حصہ ہے اگرچہ اس کے اندر دیگر احکام بھی ہیں اور حلال و حرام سے مطالق بھی ایک خاص حکم دیا گیا اب یہ مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کے علم میں آئے گی بات ناظرین کرام میں اور آپ ہم سیکھیں گے اللہ کے پاک کلام سے کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کا نور کس طرح سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اور اللہ کریم یہاں اس آیت کے اندر ہمیں کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں خطاب ہے ناظرین کرام یا یو اللہ دین آمنو اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یا یو اللہ دین آمنو کا خطاب اللہ کریم نے مدنی صورتوں میں فرمایا ہے جب گویا ہجرت مدینہ ہو چکی تھی اور مدینہ کی ریاست قائم ہو چکی تھی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل وہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور اسی کے لیے مختلف قسم کے ذابطے دیے جا رہے ہیں اور مختلف احکام دیے جا رہے ہیں فرمایا یا یو اللہ دین آمنو اے ایمان والو اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام میں اس کا ترجمہ مستقل اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو کرتا ہوں یہ مفہوم یہ ترجمہ اس لیے کہ حقیقتا تو ترجمہ یہی بنتا ہے یا یو اللہ دین آمنو اے ایمان والو لیکن اے ایمان والو جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جس کے دل میں ایمان ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہر وہ شخص بھی اس کا مخاطب ہے جس کے دل میں ایمان چاہے ہے چاہے نہیں ہے اگر وہ دعویٰ ایمان کرتا ہے تو وہ اس کا مخاطب ہے اللہ کریم نے اسی سورت کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ بھی فرمایا یا یو اللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کا دعویٰ ہونا اور بات ہے اور ایمان والا ہونا اور بات ہے اس لیے ناظرین کرام یہ خطاب اللہ کریم نے جہاں کہیں بھی فرمایا ہے یا یو اللہ دین آمنو یہ ان لوگوں سے بھی خطاب ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بہر امن کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ خطاب ہے جن کے دلوں میں ایمان موجود نہیں لیکن وہ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچا مومن بنائے گویا ہم جیسے بھی مومن ہوں تھوڑے ایمان والے ہوں یا زیادہ ایمان والے یا بلکل ہی ایمان سے خالی ہوں صرف دعویٰ ایمان رکھتے ہوں یا پھر ہم بھرپور ایمان رکھتے ہوں اور ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہر صورت میں یہ خطاب ان تمام لوگوں کو ہے فرمایا یا ایو اللہ دین آمنو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو لا تقرب الصلاة نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارہ اس حالت میں کہ تمہارے تم نشہ میں مست ہو حالت نشہ میں نماز کے قریب بلکل نہ جاؤ حتی یہاں تک کہ تعلیمو ما تقولون کہ تم یہ جاننا شروع کر دو تمہیں یہ پتہ لگ جائے معلوم ہونا شروع ہو جائے ما تقولون کہ تم کیا کہہ رہے ہو ناظرین کے نام یہ آیت آگے لمبی آیت ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کر لی جائے تاکہ باقی احکام جس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق سہولت کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ بھی ہے تو فرمایا کہ اے ایمان والو یعنی یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور یہ پہلا حصہ ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو اب ناظرین کرام حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس کا جو شان رضوع ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بعض لوگ بعض صحابہ اکرام ایک جگہ پہ اکٹھے تھے یا ایک کوئی دعوت وغیرہ تھی تیرمزی شریف کے اندر ناظرین کرام جو سورہ نساء کی تفصیل کے اندر حدیث آئی ہیں اس میں اس واقعی کی تفصیل موجود ہے کہ جب وہاں پہ نماز پڑھی گئی چونکہ شراب عربوں کی گھٹی میں موجود تھی اور ناظرین کرام شراب کا جو حرمت کا حکم ہے وہ ایک دم اللہ کریم نے نہیں فرمایا آہستہ آہستہ تدریجن یعنی قرآنی احکام کی تدریج کی ایک بہترین مثال یہ شراب کی حرمت کا حکم ہے اللہ کریم نے سب سے پہلے حکم وہ فرمایا تھا جو سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس کے اندر ہم مطالعہ کر چکے ہیں ناظرین کرام اللہ کریم نے فرمایا تھا جب صحابہ اکرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے وہاں پہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوہے کے بارے میں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے اور ساتھ فرمایا ومنافع للناس اس میں لوگوں کے لیے فائدے کا سامان بھی ہے گویا اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اصل میں بڑا گناہ پھر ساتھ فرمایا وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا نفع اگرچہ اس میں ہے شراب کے اندر بھی بہرحال کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اسی طرح جب جوہ انسان کھیلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں فائدے کا امکان بھی ہوتا ہے لیکن فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا گناہ اس کا اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑھا ناظرین کے نام اس حکم سے ہی بہت سارے لوگ تو سمجھ گئے کہ شراب اور جوہ اچھی چیز نہیں ہیں لہذا بہت سارے لوگوں نے ترک کر دی لیکن چونکہ ان کے معاشرے کا ایک لازمی جزب ہوتا تھا اس لیے یہ عمومی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ویسے بھی چونکہ قرآن نے صرف ایک اشارہ دیا تھا واضح حکم نہیں تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو ابھی اسی طرح سے یہ دوسرا حکم آیا کہ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حالت نشہ میں تھے اور کہتے ہیں کہ وہ صورت پڑھتے ہوئے یا قرات کرتے ہوئے وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے ظاہر سی بات ہے جب جو سکر ہوتا ہے جو نشہ ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر اور عقل کے اندر اختلال پیدا کر دیتا ہے اور انسان پوری طرح سے سمجھ نہیں رکھتا تو اسی وجہ سے جو امام صاحب تھے انہوں نے قرآن کی آیات کے اندر بہت خلط ملت کر دیا اس لیے کہ معلوم نہیں ہو پاتا جس شخص نے نشہ کیا وہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لہذا قرآن نے منع کر دیا کہ آئندہ کبھی نماز بھی نہیں پڑھنی اس صورت میں جب تم حالت نشہ میں ہو لہذا ایسے چیز جو عبادات سے روک دے یہ گویا بہت ہی واضح اور پہلے اشارے سے بہت زیادہ واضح اشارہ تھا کہ اب یہ تو نماز میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس موقع پر شراب کو چھوڑ بھی دیا فرمایا حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا تقرب الصلاة اگلی آیت پڑھی نہ جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ قرآن نے کہا ہوا ہے حالانکہ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حالت سکر میں حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ ناجنے کرام دوسری بات ساتھی فرما دی حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُو یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی انسان اپنے ہوش و آواز میں نہ ہو اور پوری طرح وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوکے گفتگو نہ کر سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میری اپنے اللہ کے ساتھ کیا گفتگو ہو رہی ہے جب تک اس کا پورا احساس نہ ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو یہاں پہ شراب کی ہو رہی ہے اور شراب پینے والوں کو اس وقت جب اجازت تھی اور اس وقت شراب پینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم حالت سکر اور حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ نماز پوری اٹینشن اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور مالک کے سامنے کھڑا ہوکے یہ تو اللہ کے ساتھ ایک رابطے کا نام ہے نماز نماز اٹھک بیٹھک کا نام تو نہیں یہ تو اللہ کے ساتھ ایک رابطے کا نام ہے انسان گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اگر انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میری گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ مالک کے سامنے تو کھڑا ہے لیکن اس کو کوئی معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے دربیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے گویا آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے اور آدھی نماز اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں نصفین کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے اور کیا تقسیم کی ہے نماز تقسیم کی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پھر میں یہ کہتا ہوں حمدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی میرے بندے نے میری حمد بیان کی یوں ناظرین کرام جو اس مقالمے کی پوری تفصیل اللہ کریم نے اس حدیث قدسی کے اندر بیان فرمائی تو اس میں سورہ فاتحہ ہی کا مقالمہ بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ کوئی مقالمہ بیان نہیں ہوا صرف الحمدللہ رب العالمین سے لے کر رب اللہ تعالین تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ میں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے اصل مقالمہ تو اللہ کے ساتھ بندے کا سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے اب جس شخص کو نشہ چڑھا ہوا ہے یا وہ نشہ میں مست ہے اس کو تو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے اب آج کے دور میں اور بعد میں جو سورہ مائدہ کا حکم آیا تو شراب حتمی طور پر حرام ہو گئی اور یہ فرما دیا گیا کہ شیطانی کاموں میں سے ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور اس سے تم باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے آیت نمبر نوے اور اکانوے سورہ مائدہ کے اندر اس کی حتمی حرمت اور روک دیا گیا کہ آئندہ اس کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ یہ شیطانی کاموں میں اور ناپاک کاموں میں سے ہے اور یہ تمہاری کامیابی میں رکاوٹ ہے سر بچ جاؤ اور پھر وہاں فرمایا فحل ان تم منتہون رکتے ہو کے نہیں رکتے فحل ان تم منتہون کیا تم رکتے ہو سوال کیا تو ناظرین اکرام صحابہ اکرام نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام پھینک دیئے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جگ جو ہیں وہ پھینک دیئے گئے اور لوگوں نے اسی وقت اپنے مٹکے جو ہیں وہ گلیوں میں بہادی پوری شراب کہتے ہیں کہ مدینہ کے گلیاں تر ہو گئیں شراب سے اور صحابہ اکرام یہ کہتے ہوئے اپنی شراب کے مٹکے بہا رہے تھے کہ انتہینا ربنا اے ہمارے رب ہم رک گئے آپ نے حکم فرمایا ہم رک گئے اور ناظرین اکرام یہ گویا حتمی حکم سورة المائدہ کے اندر آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام قرآن کہہ رہا ہے حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ نماز اس وقت پڑھو جب تم یہ جانتے ہو تمہیں اس بات کا علم ہو کہ تم اللہ کو کیا کہہ رہے ہو میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے یعنی کیا ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے کیا ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ جو کلام کرتے ہیں ہم ہوش و حواظ میں ہوتے ہیں اگرچہ ہم نشا میں تو نہیں ہوتے اگرچہ ہم نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوتی اگر اچھے ہم نے کوئی سکر تو نہیں لیا ہوتا لیکن ہم اپنے علم کے اعتبار سے اور قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس پدر بے علم ہیں کہ ہم کبھی یہ کیفیت حاصل کر ہی نہیں پاتے حتیٰ تعالی مما تقولون تمہیں علم ہو کہ تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو ہم تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ نہیں بتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں ہم رکو میں گئے ہوتے ہیں ہم قومہ جلسہ کرتے ہیں ہم سجدے میں جاتے ہیں رکو میں جاتے ہیں ہمیں تشہد میں بیٹھے ہوئے ناظرین کرام نماز پوری ہم پڑھ جاتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہم نے اللہ سے بات کیا کی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے بات کیا کی ہے تو ہماری نماز تو بعین ہی وہی ہے جو حالت نشا میں پڑی گئی نماز ہے اللہ اکبر اس دور میں جب شراب کی حرمت فائنل نہیں ہوئی تھی حتمی حرمت نہیں آئی تھی تو حالت نشا میں نماز حرام تھی کہ نماز نہ پڑو تو ناظرین اکرام آج اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو باوجود اس بات کے کہ ہم نے نشا نہیں کیا ہوا لیکن ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے نماز میں کیا ہے ہم نماز کو جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو کیا ہماری نماز نماز ہے قرآن کہہ رہا ہے لا تقرب الصلاة وانتم سقارہ حالت نشا میں نماز نہ پڑو حتیٰ تعلیم ما تقولون جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم اللہ کو کیا کہہ رہے ہو اسی لئے ناظرین اکرام بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ترجمہ قرآن کا پڑھنا ہم عجمیوں کو جو اس وجہ سے تو نہیں کہ ان کو نشا چڑھا ہوا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے نا جاننے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا وہ جانتے ہی نہیں عربی کو اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ناظرین اکرام ترجمہ پڑھنا لازمان ہے فرض ہے کہ وہ پڑھیں گے ترجمہ نماز کا اور قرآن کا تو پھر ان کو نماز کی سمجھ آئے گی اور پھر وہ حتیٰ تعلیم ما تقولون کہ وہ جانتے ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیفیت حاصل کر سکیں گے پھر ان کی نماز قبول ہوگی اللہ تعالی ہماری نمازیں قبول فرمائے اس لئے انہوں نے لکھا ہے بہت سارے مفسرین نے کہ ترجمہ نماز پڑھنا فرض ہے جس طرح باقی نماز تو نماز جس طرح نہیں ہوتی ایسے ہی جس کو معلوم ہی نہیں ہے جیسے دیگر شرائط ہے نماز کی جن کی عدد موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے جانے کہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے تو وہ تو گویا اس نشہی جیسا ہے جس نے نشہ کیا ہوا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ اپنے اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے فمایے اسی طرح حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو جس طرح سے نماز حالت نشہ میں نہیں پڑھنی اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھنی ناظرین کے نام حالت جنابت کیا ہے غسل کی حالت یعنی آدمی جب ابھی غسل نہ کیا ہو اور غسل کرنے سے جو پلیدی ناپاکی ختم ہوتی ہے اس کو جنابت کہتے ہیں کہ انسان حالت جنابت بھی ہو ناظرین کے نام دو قسم کی ناپاکیاں ہوتی ہیں ایک حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ایک بڑی ناپاکی حدث اکبر حدث اصغر وہ ہوتی ہے وہ ناپاکی ہوتی ہے جو وضو کرنے سے چلی جاتی اور حدث اکبر وہ ناپاکی ہوتی ہے جو غسل کرنے سے جاتی ہے لہٰذا جب اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم تم اگر حالت جنابت میں ہو تو بھی نماز نہ پڑھو چونکہ شروع میں فرمایا تھا حالت نشاہ میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو کیا مطلب حدث اکبر اگر لاحق ہو انسان کو بڑی ناپاکی جو تعلق زوجیت قائم کرنے سے انسان کو لاحق ہوتی ہے یا پھر اسی طرح سے انسان کو ویٹ ڈریم بغیرہ سے اس طرح کی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے جس ناپاکی کے بعد غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے منع کر دیا اللہ عابری سبیل ہاں اگر تم راستے سے گزرنے والے ہو تو اور بات ہے حتی تغتاصلو جب تک کہ غسل نہ کر لو اس وقت تک نہیں کر سکتے اب ناجنے کے نام یہ جو درمیان میں اللہ عابری سبیل فرمایا اس سے کیا مراد ہے اللہ عابری سبیل عابری سبیل کا مطلب ہوتا ہے جو راستے میں چلنے والا بلکل رہگیر جس کو کہتے ہیں راستے میں چلنے والا تو اس سے بہت سارے لوگوں نے مسافر مراد لیا ہے اور اگر یہ مسافر اس سے مراد ہوگا تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مراد دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو وہ حالت جنابت میں نماز پڑھ سکتا ہے بغیر غسل کیے ناجنے کے نام یہ مفہوم بالکل غلط ہے یہ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ مفہوم اس لئے غلط ہے کہ عابری سبیل سے مراد اگر مسافر لیا جائے تو اسی آیت کے اندر آگے اللہ کریم نے مسافر کا تذکرہ فرمایا ہے اور او علا سافر ان کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہو تو اس کا مطلب ہے مسافر کا جب اسی آیت کے اندر دوسری آیت میں نہیں اسی آیت میں آگے مسافر کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس عابری سبیل سے مراد مسافر نہیں ہے بلکہ راستے سے گزرنا اس سے کوئی اور بات مراد ہے جب اس آیت کے شان نزول میں دیکھتے ہیں ناظرین اکرام تو یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اکثر گھر جو تھے وہ اس طرح سے تھے کہ ان کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے اور ان کو اگر گھر سے نکل کر جانا ہوتا تھا تو ان کو مسجد نبوی کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا لہٰذا ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم نماز کے قریب تو نہیں آ سکتے یعنی حالت جنابت میں مسجد نہیں جا سکتے لیکن اگر کوئی شخص اس نے گزرنا ہے وہاں سے تو گزرنے کی اس کو اجازت ہے عابری سبیل سے مراد وہ گزرنے والے راستے ہیں جو صحابہ اکرام کے گھروں سے نکلتے ہوئے راستے مسجد سے گزرتے تھے لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا ہے یا کسی کا گھر ایسا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے اور مسجد سے گزر کے اس کو جانا پڑتا ہے تو حالت جنابت میں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا اور حالت جنابت میں وہ مسجد جو کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو وہ وہاں بھی نہیں آ سکتا لیکن اگر اس کے گزرنے کی اور کوئی سبیل نہ ہو کوئی اور راستہ نہ ہو وہی اس کی گزرگاہ ہو تو پھر وہ جا سکتا ہے صرف اتنی بات ہے اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسافر جو ہے وہ بغیر غسل کی ہے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ہرگز اس سے مراد نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ بعض لوگوں نے یہ مراد لینے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط مفہوم ہے کیونکہ مسافر کا تذکرہ آگے الگ سے آ رہا ہے وَإِن كُنتُم مَرْدَعُ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم حالت بیماری میں ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا تم سفر پر ہو دیکھیں مسافر کی بات الگ آ گئی لہذا عابری سبیل سے مراد مسافر ارگز نہیں ہے اَوْ جَاءَ حَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا پھر تم رفع حاجت کے بعد کوئی تم میں سے واپس آیا ہو اَوْ یا لَا مَسْتُمُ النِّسَاء تم نے چھوا ہو عورتوں کو یعنی عورتوں سے تم نے تعلق زوجیت قائم کیا ہو فَلَمْ تَجِدُو مَان کہ نہانا تو ہے غسل تو کرنا ہے لہذا چاہے وہ مسافر ہے اس کو بھی غسل کرنا ہے اگر وہ مقیم ہے تو اس کو بھی غسل کرنا ہے اور اگر کوئی شخص رفع حاجت سے واپس آیا ہے تو اس کو تحارت کرنی ہے اور تحارت کرنے کے بعد وضو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حدث اصغر یا حدث اکبر سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان کو عبادات کے لیے جس پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ پانی سے پوری ہوتی ہے چاہے وضو کرنا ہو اور چاہے اس نے غسل کرنا ہو وہ پانی سے پوری ہوتی ہے لہذا فرمایا وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْدَ اور اگر تم بیماری کی حالت میں ہو ایسی بیماری جس جو غسل سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرِنْ یا پھر حالت سفر میں ہو اَوْ جَا حَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِتْ یا کوئی تم میں سے رفع حاجت تھے یعنی حاجت پوری کر کے واپس آ رہا آؤ اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَى یا تم نے عورتوں کو چھواؤ یعنی تعلق زوجیت قائم کیا ہو فَلَمْ تَجِدُ مَانْ یہ ناظرین کرام بیماری کی حالت میں تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور حالت سفر میں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے یہ ظاہر ہے یہ اجازت تو مقیم کے لیے بھی ہے مقیم کو بھی اگر یعنی جو اپنے گھر میں قیام کر رہا ہے اس کو بھی کر پانی نہیں مل رہا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو یہ چونکہ مقیم کے لیے بھی حکم ہے تو مسافر کا ذکر یہاں پہ صرف اس لیے کیا کہ سفر میں عام طور پہ یہ بات اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی نہ ملے مقیم آدمی کے لیے پانی کا نہ ملنے کا امکان کم ہوتا ہے اور مسافر کے لیے یہ ضرورت پڑھنا یہ زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے اس کا ذکر الگ سے کر دیا فَلَمْ تَجِدُوا مَان پھر تم پانی نہ پاؤو فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پھر تم ارادہ کر لیا کرو قصد کر لیا کرو پاکیزہ مٹی کا فَتَيَمَّمُوا تَيَمَّمُم کم معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا سَعِيدًا طَيِّبًا پاکیزہ مٹی کا فَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَعِدِيكُمْ پھر تم مسا کر لیا کرو اپنے ہاتھوں کا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُو وَنْغَفُورَ بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے ناظرین کے نام اب یہاں پہ تیمم کا حکم آرہا ہے کہ تم تیمم کر لیا کرو بات شروع ہی تھی حالتِ نشہ میں نماز ادا نہ کیا کرو اور جیسے حالتِ نشہ میں نماز ادا نہیں کرنی حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور ساتھ ہی حکم آ گیا ولا جنوباً حالتِ جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھنی تو اس لیے ساتھ ہی جو پاکیزگی کے احکام تھے اور غسل کے احکام تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا حکم بھی ساتھ ہی آ گیا ناظرین اکرام یہاں ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ قرآن کہہ رہا ہے جب تک تمہیں علم نہ ہو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو نماز نہ پڑھو تو یہ حکم صرف حالتِ نشہ کے لیے نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نید میں ہو اور اس نے نماز پڑھنی ہو اور وہ حالتِ نید میں ہو یعنی شدید نید آ رہی ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شدید نید کی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے اس لیے کہ جب انسان کو نید آ رہی ہوتی ہے تو اس کو معلوم نہیں پڑھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو جب حالتِ نید میں جس طرح حالتِ نشہ میں نماز پڑھنے نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح حالتِ نید میں بھی انسان کیونکہ وہ تعلمو ما تقولون کی کیفیت میں نہیں ہوتا وہ جانتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے انگھنا شروع کر دے اس کو چاہیے کہ پہلے آرام کرے فَلْ يَرْقُد بعد پھر دوبارہ جب یعنی اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اِذَا نَعِسَ عَحَدُكُم جب تمہیں کسی کو اُنگ آ جائے وہو یُسَلِّ نماز پڑھتے ہوئے فَلْ يَرْقُد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چاہیے کہ آرام کر لے حَتَّى يَذْحَبَ عَنْهُ النَّو یہاں تک کہ اس کی نید اس سے چلی جائے نید چلے جائے گی تو پھر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی کیفیت درست ہوگی فَإِنَّا عَحَدُكُمْ اِذَا صَلَّا وَهُوَا نَعِسُن اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ نید کی حالت میں اُن کی حالت میں نماز پڑھے گا تو پھر کیا معلوم لَا يَدْرِ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ کہ نہ یہ معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بددوائیں دے رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے نماز کے دوران اس کو خود کچھ معلوم نہیں ہوگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نیند میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا اس سے ناظرین اکرام وہ نتیجہ بدرجہ اتم محسوس ہوتا ہے اور یہ اخذ ہوتا ہے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ نماز اگر کوئی شخص حالت نیند کی وجہ سے یا حالت نشا کی وجہ سے نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو جو شخص اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حتی تعلم ما تقولون والی کیفیت تو وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہا لہٰذا اس کو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے یہ سمجھنا چاہیے ترجمہ پڑھنا چاہیے اور یہ لازمی طور پر نماز ایسی کیفیت میں پڑھنی چاہیے کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ دوسری بات ہے کہ حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھنی اگر کوئی آدمی جنبی ہو گیا اور وہ مسجد سے گزرنا چاہتا ہے اس کی گزرگاہت وہ گزر سکتا ہے پھر ان سب لوگوں کی ان سب کیفیات کو بیان کر دیا کہ پانی نہ ملے بیمار ہو مسافر ہو رفع حاجت سے آیا ہو تعلق زوجیت قائم کر کے آیا ہو یعنی وہ سارے امور جن سے وضو کرنا لازم آتا ہے یا وہ سارے امور جن سے غسل کرنا لازم آتا ہے پانی اگر نہیں ملا تو سب کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پھر تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو فَمْسَهُ بِوَجُوْحِكُمْ وَعِدِيكُمْ پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسا کر لیا کرو ناظرین اکرام یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ حکم ابھی نہیں آیا تھا یہ تو تھا کہ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا کہ پاکیزہ مٹی کا قصد کرو لیکن یہ اگلا حکم موجود نہیں تھا فَمْسَهُ بِوَجُوْحِكُمْ وَعِدِيكُمْ موجود نہیں تھا کہ اپنے چہروں کو اور ہاتھ کو مل لیا کرو یعنی تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا جس کو تیمم کہتے ہیں کہ اپنے پاک مٹی کا قصد کر لینا لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں تھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ دونوں جنگل میں کسی جگہ ایسے مقام پر اکٹھے تھے جہاں پہ موجود نہیں تھا پانی دونوں نے نماز پڑھنی تھی معلوم نہیں تھا کہ اب کیسے تیمم کرنا ہے فَتَيَمَّمُّ سَعِدًا تَوِيِّبًا اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اب پاکیزہ مٹی کا قصد کر کے پاکیزہ مٹی کا ارادہ کر کے کرنا کیا ہے اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا تو حضرت عمار بن یاسر سولہ سترہ سالہ نوجوان تھے اور اس کے مقابلے میں تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھے بھی صاحب الرائے شخص اب دونوں نے آپس میں اختلاف کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ فَتَيَمَّمُّ سَعِيدًا تَوِيِّبًا کا معنی یہ ہے کہ ہم جو آزائے وضو ہیں ان کے اوپر مٹی ملنے تو وضو ہو جائے گا اور اس طرح یہ معنی ہے فَتَيَمَّمُّ سَعِيدًا تَوِيِّبًا کا کہ سارے آزائے وضو کے اوپر مٹی ملنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑنا پڑے گا پھر جا کے فَتَيَمَّمُّ سَعِيدًا تَوِيِّبًا ہوگا کہ یہ پاکیزہ مٹی کا قصد ہوگا تو دونوں کا اختلاف ہوا لیکن دونوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق عمل کر لیا ایک نے پوری جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیا دوسرے نے آزائے وضو پر مٹی مل لی اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح نماز پڑھ لی اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور پوری کیفیت بیان کر لی کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہ اختلاف ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ امار بن یاسر رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ امار یہ جو عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ تھے یہ بڑے تھے یہ سائب اور رائے تھے تم ان کی بات مان لیتے تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی تم نے اپنا اجتہاد کیوں کیا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ امار ٹھیک کہہ رہا تھا اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ قریب تر تھا تو تم اس کی بات مان لیتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گویا اس موقع پر انڈورس کر دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں نے غلط کیا نہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں وضو دوبارہ کرو اور تیمم دوبارہ کرو اور نماز دوبارہ پڑھو کچھ بھی نہیں فرمایا آپ نے تیمم کر کے دکھایا اور آپ نے فرمایا بس اتنا ہی کر لیتے تو یہی کافی تھا اور تیمم یوں کیا کہ پاکیزہ مٹی پاک جگہ جو بھی پاک ہو یہ جو مٹی ہے ہمارے لیے پاک بنائی گئی ہے یعنی اگر مٹی صرف مٹی ہو اس کے اندر کوئی غلازت وغیرہ گندگی وغیرہ ہونے کا کوئی امکان نہ ہو تو مٹی پاک ہوتی ہے تو پاکیزہ مٹی چاہے وہ زمین پہ بلکہ برابر ہو اور چاہے وہ دیوار وغیرہ پہ ہو جہاں کسی گندگی غلازت کا امکان نہ ہو اس پہ یوں دونوں ہتھیلیاں مار کے اور اس کے اوپر مٹی لگ جائے گی تو اس کو پھونک مار لیں بلکہ جھاڑ بھی لیں اس لیے کہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے یہ تو سمبولیکلی علامتی طور پر پاکیزگی کے احساس کو حاصل کرنے کا نامت عمم ہے لہذا آپ فرمایا کہ اب ایک ذرا ایک دربتن صرف ایک دفعہ مار کے یہ کافی ہے لیلوجہ والکفین یہ ایک ہی دفعہ یعنی دوبارہ دوبارہ مارنا ضروری نہیں ہے مٹی کے اوپر ہاتھ ملنا ضروری نہیں ہے ایک ہی دفعہ مل کے اسی یعنی انہی اتھیلیوں کو چہرے پہ بھی ملنا ہے اور ہاتھوں پہ بھی مل لینا ہے اور یوں تیمم ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کر کے دکھا دیا اور آپ نے فرمایا اتنا ہی کافی تھا نہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہا کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ زیادہ درست تھا وہ مان لیتے اور نہ ہی حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عمر میں بھی چھوٹے تھے اور تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے اور وہ صاحب و رائے شخص آپ کے ساتھ تھے آپ نے دونوں کے اجتہاد کو گویا انڈیویجولی درست قرار دیا اور ساتھ ہی آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اتنا کر لیتے تو کافی تھا اور قرآن کا یہ حکم بھی نازل ہو گیا بعد میں کہ فم سحو بی وجوہکم و ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں کو اس سے مسا کر لیا کرو یعنی کوئی اور طریقہ نہیں ہے بس اتنا ہی طریقہ ہے یہ علامتی اظہار ہے پاکیزگی کو حاصل کرنے کا یا پاکیزگی کا احساس حاصل کرنے کا اب اندازہ کیجئے کتنے تفصیلات ہیں غسل کی کتنے تفصیلات ہیں وضو کی لیکن وضو کی ساری تفصیلات اور غسل کی ساری تفصیلات سے قطع نظر یہ اللہ کریم کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو صرف ایک ذرا سا مٹی مل لینے سے ہاتھ پر ہاتھوں پر اور چہرے پر یوں مٹی مل لینے سے اللہ تعالی وہ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے جو انسان کو وضو اور غسل کی ساری تفصیلات حاصل کرنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی فرمایے ان اللہ کانا افوون غفورا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا افوون کا مطلب ہے ناجنے کی نام درگزر کرنے والا معاف کرنے والا صرف نظر کرنے والا گویا حقیقت میں تو اللہ کو وہی تفصیلات مطلوب ہیں جو غسل اور وضو میں ہیں تاکہ انسان پاکیزگی کا وہ میار حاصل کرے جو ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے صرف نظر ہے اللہ تعالی کی طرف سے معافی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کنسیشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا ہوتا وہ اس کنسیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں غفورہ اور وہ بہت بخشنے والی ذات ہے اگر انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان کوئی غلطی کر بیٹھے اور وہ ریکارڈ بھی ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے گویا افوون غلطی سے صرف نظر کرنا ہے اس کو معاف کرنا ہے اور غفوراں کیوی غلطی کو ریکارڈ میں آئیوی غلطی کو جو انسان پہلا اپنی پوری زندگی میں غلطیاں کر بیٹھا ہوتا ہے اس کو بخش دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالی مغفت کرنے والا ہے غفور ناظرین کرام فعول کے وزن پر ہے جو مبالغے کا سیغہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے گویا یہ جو پورا تیمم کا حکم ہے اور یہ پوری جو کیفیات انسان کی بیان کی کہ حالت بیماری میں انسان کو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کر سکتا ہے اور بیماری اس حالت کو کہا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا انسان بیمار ہو اور تیمم کرنا شروع کر دے بلکہ بیماری ایسی ہو کہ جو پانی کو چھو جانے سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ انسان کی بیماری بڑھ جائے گی تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے باوجود اس بات کے کہ پانی موجود ہو اور مسافر ہو تو پانی نہ ملنے کا امکان چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے مسافر کا الگ تذکرہ کیا اور وگر نہ یہ ساری کیفیتیں وہ ہیں جب کسی کو پانی ویسر نہ ہو کسی بھی وجہ سے یا پھر بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص معافی کا اور مغفرت کا طریقہ رکھا ہے کہ تعمم کر لیا جائے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ اُوْتُوا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل سے بھی اور وضو سے بھی صرف تعمم کو کافی قرار دیا ہے اور انسان صرف تعمم سے وہ پاکیزگی کا احساس حاصل کر سکتا ہے ناظرین گرام یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ یہ جو تعمم کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اختلاف وہ عام طور پر سامنے آتا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد یا مٹی پر ہاتھ ملنے کے بعد انسان اس کو جھاڑ لے اور جھاڑ دیں کے بعد پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور بعد میں ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیرے بعض کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہتھیلیوں پر پھیرے کلائیوں تک اور پھر بعد میں چہرے پر پھیرے یہ دونوں قسم کے طریقے ناظرین کرام حدیث میں یہ مختلف روایات دونوں ہی یوں کہہ لیجئے کہ بیان ہوئے ہیں لیکن جو پہلے چہرے پر پھیرنا اور بعد میں ہتھیلیوں پر پھیرنے کا طریقہ ہے یہ تو گویا یہ ترتیب قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ ویسے تو ان دونوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیں چونکہ حدیث کے اندر یہ دونوں طریقے موجود ہیں اور کوئی بھی ایسی بات جس میں شریعت اسلامیہ میں دونوں گنجائشیں موجود ہوں تو دونوں نکتہ نظر درست ہوتے ہیں اور یہ کہنا غلط ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے اور دوسری بات غلط یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے اور دوسری کم صحیح ہے وہ دلائل کی قوت کی بنیاد پر یا زوف کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا دوسرے کی نگیشن نہیں کی جا سکتی اس کو گویا شریعت اسلامیہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی معاملے میں دونوں نکتہ نظر کی گنجائش موجود ہو تو دونوں نکتہ نظر اسی طرح سے باعث فضیلت ہو سکتے ہیں جس طرح سے ایک نکتہ نظر باعث فضیلت ہو سکتا ہے لہٰذا تیمم کے طریقے میں دونوں ہی طریقے صحیح ہوں گے یعنی پہلے ہتھیلیوں پر مل لیا جائے اور بعد میں چہرے پر یا پہلے چہرے پر مل لیا جائے اور بعد میں ہتھیلیوں پر لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ انسان پہلے چہرے پر مل لے اور بعد میں ہتھیلیوں پر یہ زیادہ صحیح کیسے محسوس ہوا کہ قرآن نے جو بیان فرمایا ہے کہ فم سرحو بی وجوہکم مائیدیکم کہ پہلے چہرے پر ملنا ہے بعد میں ہتھیلیوں پر مرنا ہے لہٰذا حدیث کے اندر بھی چونکہ یہ ترتیب موجود ہے لہٰذا اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے گا تو یہ زیادہ درست طریقہ کار ہوگا ہاتھ یعنی مارا جائے اور اس کے بعد اس کو پھونک مار کے جھاڑ کے پہلے چہرے پر مل لیا جائے اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر اور پورے ہاتھ پر کلائیوں تک مل لیا جائے یہ تیمم کا طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے وہ سارے احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کما حق ہو جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادات و معاملات رام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ